لگی بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت ہر قسم کے ہوچے اتکنڈے جو ہیں ان پہ اتری بھی ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ روزانہ مصروف ہو جایا کرے صویرے آیا کرے کوٹ کے اندر تین چار گھنٹے لگایا کرے پہلے بیل ہو پھر بیل کی کنفرمیشن ہو ایک مسلسل چکر لگوانے کا صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ یہ ڈر رہے ہیں یہ جو سترہ تاریخ کو الیکشن ہے سترہ تاریخ کی جو الیکشن ہے اس کے لیے ہر قسم کا ہوچہ ہتکنڈا جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں انہوں نے ہمارے وہاں دفتر کی اوپر ان کے بندوں نے بما پولیس کے آکے حملہ کیا شبیر گجر کے دفتر کی اوپر ان کا انکہ اس کا بھتیجہ بھی وہاں انجر ہوا مسلسل ایک پرابلم کر رہے ہیں ہم نے آلڑی خط بھی دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے اندر میں میڈیا کی وسادت سے کہنا چاہ رہی ہوں نیوٹرل جو ہیں وہ ذرا نیوٹرل ہی رہے ان کی بڑی میربانی ہوگی وجہ یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں یہ قصہ کہ نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں ہماری اطلاع کے مطابق نیوٹرل نیوٹرل نہیں ہیں اور میربانی کر کے اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ بے وخوف ہیں اور ہمیں بات سمجھ نہیں آرہی ہمیں بات بہت اچھی طرح سمجھ آرہی ہے آپ میربانی کر کے نیوٹرل ہی رہی ہے اور میں خاص طور پر بریگیڈی راشد صاحب جو ہیں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سارے اس پاکستان کے باشندے ہیں کوئی خدا نہ خاصتہ ہم کوئی مقبوضہ کشمیر کے نہیں ہیں نہ ہندوستان سے آئے میں یہ پاکستان کے باشندے ہیں اور آپ لوگوں کو اس میں نیوٹرل ہی رہنا چاہیے نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ کل پھر الزام نہ آ جائے کہ آپ لوگ نیوٹرل نہیں رہے الیکشن جو ہے اس کا صاف اور شفاف ہونا بہت اہم ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نیچے نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں اور ساری ایڈنسٹریشن کو اپنے ساتھ انہوں نے شامل کیا ہے اور وہ شامل کر کے مسئلے مسائل ہمارے لئے کھڑے کریں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم میں سیلیکشن کے لئے ہر طریقے سے تیار ہیں ہر طریقے سے تیار ہیں میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سترہ جولائی کا جو الیکشن ہے اس کو ریک کرنے کے لئے تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا ہر نشست کے اوپر بڑے مارجن کے ساتھ الیکشن جیتنے جا رہی ہے اور عوام کے اندر جس طرح سے مہنگائی نے جینا دو بر کر دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اس شہر الہور کا ہر فرد جو ہے وہ نکلنے کے لئے تیار ہے وہ نکلا پڑا ہے لیکن الیکشن کو ریک کرنے کے لئے یہ اس کا ایک پہلو ہے کہ تمام جو لیڈرشپ ہے اور ہمارے کئی کینڈیڈیٹ ہیں بھی یہ اکرم اسمان ہے ان کو زمنیوں کے اندر نامزد کر کے روزانہ عدالتوں کے چکر لگایا جاتے ہیں جس طرح ڈاکساہبہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو اور وہ تمام عدارے جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ انشور کریں کہ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی اگر بات ہوئی تو اس دن لاہور کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لاکھوں لوگ پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہوں گے ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے ہزاروں وکلہ ہمارے وہاں پر ہوں گے ہر پولنگ بوت کے اوپر ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر وہ ہم انہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں تمام عداروں کو بھی انتظامیہ کو بھی الیکشن کمیشن کو بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اہمائی قادر میں پریس کانفرس کر رہا ہے کہ ہزاروں ووٹ پچھلے چند دنوں کے اندر ہمارے ان حلقوں سے جہاں زمنی انتخاب ہو رہا ہے وہاں دوسرے علاقوں میں شفٹ کر دیے گئے ہیں ہم اس کے اوپر قانونی چارہ جو بھی کر رہے ہیں اور ہم عرباب اقتدار سے الیکشن کمیشن سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ انتخابات کروانے کے لیے ہر جو انا طریقہ آپ اختیار کریں وانا حالات خراب ہو جائے آخری بات میں کہنا چاہتی ہوں آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی چیف الیکشن کمیشن کو باقاعدہ ایک خط لکھ کے بھیجوا دیا ہے جو آپ کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا امید ہے مجھے کہ بہت جلد اس کا جواب آ جائے گا لیکن اس کے اندر جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو الیکشن کمیشن حکومت ہوتی ہے ان حلقوں کے اندر ان بیس حلقوں کے اندر الیکشن کمیشن کمپلیٹ آثورٹی ہے وہی ایڈنسٹریشن ہے وہی ہر قسم کا حکم دے سکتی ہے وہی ہر قسم کا غلط کام روک سکتی ہے تب ہی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن ضرور اس چیز کا نوٹس لے ہماری اطلاع کے مطابق نیوٹرل نیوٹرل نہیں ہے اور میربانی کر کے میں پھر التجاہ کر رہی ہوں برگیڈیہ صاحب سے برگیڈیہ راشد صاحب سے کہ ذرا لہور پہ ہاتھ حولہ رکھیں ہم سارے موجود ہیں یہاں اور آپ میرے بانی کر کے if you stay out of it نیوٹرل پھر نیوٹرل کہلائیں گے تاکہ صاف شفاف الیکشن ہو بہت شکریہ شکریہ